تھے کل چننہی سے جو آ رہے تھے دیان رکھیں آپ لوگ اور کل تو ایک دن پہلے کی کہانی تھی آج لینڈ فال ہونا ہے اس سائیکلوں کا تو سٹے سیف خیر منگلوار کا دن ہفتے کا ڈے ٹو اور کیا بڑیہ شروعات ہوئی کل اس ہفتے کی وہ راجیوں کے چناووں کا ورڈکٹ اس کو کیا سلامی دی ہے بھرتے بازار ہونے پہلے نفٹی دکھاتا ہوں آپ کی سکریش پہ رکھ دیا ڈیکٹر صاحب نے گیپ اپ کے ساتھ شروعات ان فاکٹ گیپ میں ہی ہم نے بڑا تین سو پہتیس انکوں کا اچھال دکھایا تھا اسی گیپ سے شروعات کری تھی پر وہ تین سو پہتیس انکوں کا اچھال کے بعد کنسولیڈیٹ کرے گیو اپ نہیں کرے گینز ان فاکٹ سیکنڈ آف میں اور مومنٹم طول پکرنا چلا گیا تین سو پہتیس پوائنٹ اوپر کھلا ہوا نفٹی چار سو بیس انکوں کی مضبوطی کے ساتھ بند ہوا اور ہائلائٹ تھا کل گریڈنگ سیشن کا پلیٹ فلپ کریے گا نفٹی بینک سکرینز پہ رکھے گا وہ سو پولٹ انڈر پرفارمنگ پاکٹ سارے گلے شکوے ایک دن میں دور کر دیے وہ دیکھئے پاورفل ریلی آپ کی سکرینز پہ یہ نفٹی بینک دراصل اسی نے نفٹی کو طول دیا سیکنڈ ہاف میں آٹھ سو پوائنٹ کے گیپ آپ کے ساتھ کھلا تھا سارے آٹھ سو پوائنٹ سارے آٹھ سو پوائنٹ کا گیپ اور اس کے بعد سولہ سو انکوں سے زیادہ کی مضبوطی کے ساتھ سیشن کی سماپتی جہاں کھلا تھا اس سے ڈبل گینز کے ساتھ بند ہوتا ہوا نظر آیا اس طرح کا پاورفل کمبیک تھا کل نفٹی بینک کا ریکارڈ پہلے نفٹی نے جڑے تھے فرائیڈے کو نفٹی بینک نے ایک دن میں وہ قصر پوری کر دی اپنے ریکارڈ اس تمس تر بریچ کرتا ہوا نظر آیا بڑا سوال سب کے ذہن میں یہی ہوگا کہ مومنٹم کہاں تک کب تک سسٹین کرے گا لیکن ایک اور انٹریسنگ سوال تھا کل کے سیشن کے بعد تین آکڑیں سب بے سبری سے انتظار کر رہے تھے انسٹیٹوشنز کی بائنگ کا آکڑا یعنی یہ دیکھئے یہ نفٹی نفٹی بینک وہ انڈر پرفارمنس ایک دن میں سارا مومنٹم کور اپ کرتا ہوا آپ کی سکرینز پہ ایک مہینے کا چارٹ بیوٹیفلی ڈیکٹر صاحب نے رکھ دی رہا ہے یہ نفٹی بینک کا پاورفل کمبیک تین چیزیں ایمپورٹنٹ تھیں کیا کیا تھا ف آئیس کی خرید کتی ہوئی تھی کیش میں دوسرا ڈیلیوری بیز بائنگ کیا سولیڈ ہوئی تھی اور تیسرا سوال تھا کیا کتنے شارٹ سسٹم میں کور ہوئے یہی سب انتظار کرتے ہیں شام کو ڈیٹا میں انسٹیوشنز کی بائنگ کے آنکھے پلیس سکرینز پر رکھئے گا دو ہزار کروپے کے آس پاس ف آئیس کی خریداری چار ہزار چار ہزار آٹھ سو کروپے کے آس پاس لاجلی انسٹیوشنز ڈی آئیس کی خریداری تو کل ڈرائیف تو ڈی آئیس نے کر رہا ہے ہاں نو ڈاؤٹ ف آئیس لگتار خریداری کر رہے ہیں لیکن ٹرینڈ کے حساب سے ہی خریداری ہوئی ایسے کوئی ایبریشن کے طور پر دو ہزار کروپے کا آنکھڑا نہیں دیکھنا چاہیے تو ٹھیک ہے ف آئیس کی بائنگ اور بائنگ کنٹینی ہوتی ہوئی لگتار سیونتھ سٹریٹ سیشن تھا جب کل بائنگ ہوتی ہوئی نظر آئی اب دوسری ایمپورٹنٹ چیز تھی اب وہ خیر ف آئیس کی بائنگ نے دکھا دیا تھا ڈیلیوری کے بہت سگنیفیکنٹ مارک ہوئی کل کے سیشن میں میں نے بہت سارے ایمپورٹنٹ سٹاکز کل کے ڈیڈنگ سیشن کے گنگا لے تھے دو جگے انٹریسٹنگ بائنگ آئی ایک تھا HDFC بائنگ دوسرا تھا ICICI بائنگ وہ جو NSE پہ کتنی ڈیلیوری مارک ہوئی وہ آپ کی سکرینز پر اکھ دیا میں نے تین ہزار کڑوپے HDFC بائنگ میں ICICI میں ایک ایس سو کڑوپے کے آس پاس کی ڈیلیوری مارک ہوئی میں نے ویسے ریلائنس بھی ٹٹولا تھا لاصلین ٹوبرو بھی کوٹک مہندرہ بائنگ بھی اس بی آئی بھی سب رن اوز مل تھے اب اس کا سٹیٹس رکھئے گا سکرینز پہ HDFC بائنگ تین ہزار کڑوپے کی بائنگ لازٹو لازٹ ریڈنگ سیشن HDFC بائنگ اتنی بائنگ آئی رہی ہے پچھلے کچھ دینوں سے ار تیس سو کڑوپے کی بائنگ تھی لازٹو لازٹ ریڈنگ سیشن تیس نومبر کا جو تھا تو ار تیس سو کے ساتھ نے تیس ہزار تین ہزار کڑوپے کی بائنگ کل ہوئی ایک ہی سٹاک تھا جس میں ٹرینڈ سے وپری ٹرینڈ سے زیادہ بائنگ ہوتی ہوئی نظر آئی تھی وہ تھا ICICI بائنگ وہ جو اکیس سو کروڑ کا جس میں ٹرینڈ کے وپ سے زیادہ ڈیلیوی مارک ہوئی ایدر وائز لازٹو لی رہا ہوں دا میرا پھر ہوا کیا تھا اس طرح کے مووز میں کل لازٹو لی کورنگ کا دن تھا FIS کی لانگ شاٹ بھی سکرینز پر رکھ دیتا ہوں سسٹم میں شاٹس تھے فرائیڈے کی کلوز پہ باسٹ پرسنٹ انڈیکس پہ FIS کا اور کل وہ چھپن پرسنٹ رہ گئے تو وہ کورنگ کے مووز نے لازم ویسے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے جب مومنٹم تول پکڑنا ہوتا ہے تو کھر کورنگ کے مووز آتے ہیں اب وہ دیکھنا ہوگا کورنگ کے مووز کے بعد کوئی ڈیلیوری میں تبدیل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کل ایسا کوئی نورٹوردی ایسا کوئی ایسے سے بینک نظر نہیں آیا کھر آج انٹریسٹنگ ایمپورٹنٹ دن ہے بھائی کل کی تیجی کے بات تو ویسے ہی ایمپورٹنٹس ہے اس دن کی اوپر سے آج فرانچل نفٹی کے انڈیکس کے ایکسپاری انہیں فن نفٹی ایکسپاری کا دن گلوبلی سمی کرن کیسے بن رہے ہیں وہ نیرجی بھگر میں بیٹھے ان سے بات چیت ہوگی آج ہم نے کہا سارے راجے تو الیکشن میں بیزی ہے کیوں نہ پسچے منگال چل کے پوچھ لیا جائے نفٹی کا ویو ایک انڈیپنڈنٹ انیلیسس امیر سیٹ صاحب کولکتہ سے جوڑیں گے مدد کریں گے کیسے نفٹی نفٹی بینک پہ آج سٹریٹیجائز کرنا ہے ان کی کل کے سیشن کی ریڈنگ کیا تھی یہ کتنے اتصائت ہیں اب نفٹی میں تیزی اور نفٹی بینک میں تیزی کرنے کو لے کر اور ہر چطہ بتائیں گی سارے امپورٹنٹ سٹاکس ان نیوز اب لائیے آج کے کیوز بھائی ہے اس گفٹ نفٹی تو کہہ رہا ہے کل کے بہت ماسیو آؤٹ پرفارمنس گزب کی کورنگ کے مووز کے بعد آج لاجلی فلیٹ نوٹ پہ ہمارے بھارتی بزار شروعات کریں گے بسیے کیوز بھی ایسے ہیں ایشیا رکھ دیجئے گا سکرینز پہ اس کے بعد پلیز دکھائیے گا یو ایس کے بزار یو ایس کے بزار ہم جب بند ہوئے تھے نا کل تو ایک چوتھائی ایک تیہائی فیزدی یو ایس کے فیچرز دباؤ میں تھے وہ ڈائزلز کر کے گئے تھے ایکچول سیشن میں تھوڑا پین زیادہ آ گیا وہاں کے بینچمارک ایک چوتھائی سے لے کے تین چوتھائی فیزدی تک کل گر گئے وہ تو انٹرڈے چارٹ سکرینز پر آئے گا ایک سمیں تو سمیقران ڈاؤ کے اچھے کھا سے بگڑے ہوئے تھے دو سو پوئنٹ سے زیادہ کا کٹ چلا گیا تھا پھر جاتے جاتے سیشن میں بڑیا ریکاوری سٹیج کری اور فائنلی ایک سمیں تو آلموس فلیٹ لائن پہ بھی آ گیا تھا تو ریکاوری تھی پر اس کے باب جود حمدی ریجس کیا تھا اس سے زیادہ پین ہوا اور آج صبح فیوچرز ہل کے لال نشان میں کام کاج کر رہے ہیں اب تب اور اب کی پہلی پلیٹ تو تینوں یو ایس کے بینچمارکس وہ فیوچرز تب کہا تھے اور آج صبح فیوچرز کا کھڑے ہیں وہ سکرینز پر ہے ہلکی ہلکی پست ماحول کو ڈائجسٹ کرنا ہے وہ انڈیکیشن برے نہیں ہیں ہر نشان پر پھر بھی کھلنے کی تیاری کر رہے ہیں نیاجی سے بات کر لی جائے پہلے پھر سیٹ صاحب کے پاس سیٹ صاحب کے پاس